موسیقی موسیقی اس لئے سمجھنا بھلائی اس میں کہ وہ قاغذات میرے حوالے کرتے ہیں موسیقی موسیقی جنادہ زبیر کا وہ گھر ہی آئے گا ہاں ہاں ابھی عزر کی کول آئی تھی تمہارا پوچھ رہا تھا اور تمہیں پتا ہے تمہاری بھابی عزرہ سے بھی میری بات ہوئی بہت ہی اچھے خاندان کی لڑکی لگتی ہے پھرے دیکھانی تُو نے کتنی گوڑی چٹی ہے اسے تو میں اپنے دندے میں لاؤں گی موسیقی ہلو سبا مجھ سے بھی مل سکتی ہو تم پلیز کیوں خریت تو ہے سبا میں نے معلوم کیا ہے تمہارے پھوپا کے بارے میں تھانے میں ان کی ریپورٹ نہیں ہوئی لیکن حارس تو کہہ رہا تھا ان کے خلاف کمپلین ہوئی یہ باقائدہ سبا نہیں نہیں انہیں کئی اور لے جائے گیا ہے اور جہاں تک مجھے لگ رہا ہے یہ بہت سیریس معاملہ ہے ان کی جان کو بھی خطر ہو سکتا ہے ارسل یہ بات تم پھوپا کو مت بتانا وہ برداشت نہیں کر پائیں گی اب یہ تو معلوم کرنے پر ہی پتا چلے گا کہ انہیں کون کہاں لے گیا ہے پلیز ارسل اس چیز کا جلدی معلوم کرو میں جب تک پھوپا کو تسلی دیتی ہوں سبا تھوڑا سا صبر سے کام لینے پڑے گا انکل نے ہیلپ کرنے کا بادہ کیا ہے اب دیکھو کہ کیا ہوتا ہے اور اگر پولیس کیس ہوا ہوگا تو اس کا بھی پتا چل جائے گا یا اگر کسی دوسرے تھانے میں ہوں گے تو اس کی بھی خبر مل جائے گی لیٹس سی دیکھو ٹھیک ہے تم صبح تک بتاؤ مجھے اوکی ٹھینک یو ارسل میں تمہیں بہت تنگ کر رہی ہوں بلکل بھی نہیں ابھی تو فلحال بلکل بھی نہیں بیٹس tive لیٹس ہمfon اس کے المram بیٹس بیٹس اچھا سن تُنے کبھی لالی سورکے لگائی ہے نائی آنٹی میں تو ابھی چھوٹی ہوں ارے اب بھی چھوٹی ہے نا پر بہت جل تو بڑی بھی تو ہوگی پھر تو لگائے گی نا آپ یہ کیسی باتیں کر رہی ہیں ارے میں تجھے یہ باتیں سمجھاتی ہوں ایک ایک کر کے چل میں تجھے تیار کرتی ہوں اچھے اچھے کپڑے بھی پناتی ہوں پھر دیکھتی ہوں کہ تُو لگتی کیسی ہے نہیں آنٹی ارے بس نا میرے لیے کر لے نہیں آجا چل آجا ہائی اتنی خوبصورت لگ رہی ہے تو مجھے تیری یہی خوبصورتی تو چاہیے مجھے تیری مجھے huge مجھے 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 کھر کھر مجھے 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 موسیقا موسیقا کوئی کمپلین نہیں ہوئی ہے مسئلہ کچھ اور ہی ہے سبھل لیکن کون ہے جو ایسا کرے گا فپو میں بولنا نہیں چاہی لیکن حریس کا کیاکٹر مجھے بہت ڈاؤٹ فل لگ رہا ہے وہ کب سے آیا کہ ہمیں جھوٹ بول رہا ہے اسے سب کچھ پتا ہے تمہارے خیال میں حریس نے کیا ہے یہ سب کچھ لیکن وہ ایسا کیوں کرے گا نہیں فپو میں یہ نہیں کہہ رہی لیکن اسے ضرور کچھ معلوم ہے اس بارے میں آپ اس کو بلا کر پوچھیں سبا مجھے تو شک زفر پہ لگ رہا ہے جس طرح کی وہ دھمکیاں مجھے دے رہا تھا کہیں اس نے تو نہیں کروایا اور تم تو جانتی ہو کہ زفر اور زبیر کی نہیں بنتی اور میں نے تمہیں یہ بھی تو بتایا ہے کیا وہ مجھ سے سودے بازی کر رہا ہے نہیں فپو مجھے نہیں لگتا لیکن آپ حریس کو بلا کر ضرور پوچھیں نہیں بھئی مجھے اس سے نہیں ملنا اسے دیکھ کر تو میرا دماغ خراب ہو جاتا ہے فپو ایسی بات نہیں ہے ابھی ہمیں تھنڈے دماغ سے کام لینا ہوگا اگر اس نے انکار کر دیا تو میں بات کروں گی اس سے کیا بات کروگی جو بات اسے معلوم ہے ہمیں بتا دے اسے کچھ نہیں پتا بھائی مجھے تو اس بات کا افسوس ہے کہ میں نے تمہیں اس سے منگنی کرنے کے لیے مجبور کیا شکر ہے فپو آپ کو میری باتیں سمجھانے لگ گئی ہیں ٹھیک ہے میں اسے فون کرتی ہوں ہارس کہاں ہو گھر آؤ جارہا آرہ ہے ٹھیک ہے چھوستاد کیا بات ہے بات کو چھوڑ چھو میں نے تجھے فون پر گایا نا وہ کرنا ہے نینہ کی قبر کے ساتھ ایک قبر اور کھوڑنی ہے اور کام بہت احتیاس سے کرنا ہے اور یہ کام آج رات ہی مکمل ہو جانا چاہیے جوستاد الویدارانی 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 تیرا میرے ساتھ کتنا ہی تھا ممانی خیریت میری رات کو آپ نے بلا لیا ہارس تم یہ مجھے بتاؤ یہ تمہارے مامو کو کہاں رکھا گیا ہے تھانے میں تم اس سے مسلسل جھوڑ بولے جا رہے ہو ممانی مجھے جو ریپورٹ ملی میں نے ایک ایک کر کے آکے آپ کو بتا دی تو تم سچ نہیں بتاؤ گے ہپو یہ کبھی بھی سچ نہیں بولے گا اوہ سواجی مطلب ممانی آپ کی زبان بول رہی ہارس تمہیں سب پتا ہے کہ گھپا کو کہاں لے کے جائے گا ہے ہاں اب میرا بتانا بنتا ہے ٹھیک سے بات کر لیتے ہیں یہ تو آپ بتائیں گی کہ مامو کان کیا ممانی کو پتا ہے کہ آپ روز کس سے چپ چپ کے ملنا جاتی ہیں کیا بات کر رہے ہو ہارس سب پتا ہے مجھے مامو کو این مگنی والے دن پھسانے کا پلان آپ کا اور اس شخص کا ہے جس کے سواب ملنے جاتی جو پیچھے سے گھر آتا جاتا ہے پتا ہے ممانی کو ادھر ادھر کی باتیں چھوڑ دو ہارس نہیں نہیں اب تو سچ بات ہوگی مامو کو کہاں لے کے گئے ہیں یہ میں نہیں جانتا لیکن میں ایک چیز جانتا ہوں مامو کو گرفتار کروانے میں سبا کا ہاتھ چھوک کرو ہارس کیا بولے جا رہا ہو تم اسے تو آتا کوئی ثبوت بھی ہے ابھی تک تو تم نے ایک ہی رٹ لگائی ہوئی تھی میری مانگیتر میری مانگیتر اب اس پر الزام دراشی بھی کر رہے ہو اگر سبا اس وقت نہ ہوتی میرے پاس تو مجھے یہ مشکل وقت کاٹنا مشکل ہو جاتا تمہارے تو جھوکے دلا سے ہی ختم نہیں ہو رہے مانی میں نے تو بس اپنے شک کا اظہار کیا تھا اچھا تمہیں کیا ملے گا اپنے شک کا اظہار کر کے دیکھو ہارس اگر تمہیں کچھ پتا ہے تو بتا دو ہماری مشکلوں میں اور اضافہ مت کرو سوری محمانی جی لیکن اس سب میں میری کو انوارمنٹ نہیں ہے مجھے جتنا پتا تھا میں نے آ کر آپ کو بتا دی اور سبا جی کو بھی سوری اگر ان کو کوئی بات بری لگی ہے لیکن مجھ ان کی ایک بات بری لگی کہ انہوں نے مجھ پر شک کیا ہے خیر میں چلتا ہوں کچھ پتا چلتا تو میں بتاتا ہوں سوا بیٹا تمہارسل سے معلوم کرو کوئی خوابہ ہے تو مجھے بتاؤ کیے بات ہو گئی اتنی اڑاات کو یہاں کیے کر رہا ہے تو بھابی ایک ضروری بات بتانی ہے آپ کو لیکن میرا نام نہیں آنا چاہیے استاد نے آپ کو مارنے کا پلان بنایا ہے آج آج ذرا سنبھل کر رہنا کلچاری کی اتنی حمد مارے کو مروائے گا دیکھ لوں گی میں اس کو بھی باس وڑ مارے کو مروائے گا مارے کو مروائے گا مارے کو ملائے گا آرے رکھ مجھے پتا ہے کہ یہ ضرورت نہ ہے تیرا نشہ پان ہی آئی ہے اے بھر سونا اب سے تو کوئی لہ پروائی نہیں کرے گا اور جو بھی پلان ہوگا نا گل جارے کا وہ سب سے پڑھا کے مجھے پتا ہے گا ٹھیک ہے ٹھیک ہے بھابی سل جا ٹھیک ہے جارے نا سدھرے گا نائیں ٹھیک ہے نہیں 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 آگا صاحب جو آپ بولیں گے وہی کروں گا کیا آپ نے اتنا بڑا احسان کیا ہے وہ بدرہ تو چکانا ہوگا نا آگا صاحب نہیں نہیں میں حاضر ہو جاتا ہوں ابھی آ جاتا ہوں ہاں 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 ہوں خذ کیا ابھی تک نہیں آیا ابے کہاں مر گئے تھا تو بتائے کتنا اہم کام کرنا تھا رات کو تجھ سے میں سارے غیب دے استاد برا نہ مانو تو ایک بات بولوں بول استاد غصے کو تھوڑا کم کرو بھابی کو پیار سے سمجھاؤ پہلے ہی بہت مسئلے ہیں کہیں ایک اور مسئلہ ہو گیا نا تو بستی میں پولیس کو آنے سے ہم روک نہیں سکیں گے لگتا ہے تو ڈر گیا ہے ڈرہ نہیں استاد دماغ تو یہی کہتا ہے کہ اس بچی کو میل آتا اور لے جاتا ہوں سمجھو کہ ہمارے پاس ہی ہے کچھ دن بھابی کو شوپ پورے کرنے دو اس کے بعد جو چاہے کرنا بچی کے ساتھ لگتا ہے تو مجھ سے بھی زیادہ سمجھدار ہو گیا ہے ہلو سلام علیکم انٹی کیسی آپ میں رسول بات کر رہا ہوں اور سل بیٹا مجھے بڑی خوشی ہوئی کہ تم نے مجھے فون کیا سبا نے تمہیں سب کچھ بتایا تو ہوگا نا مجھے سبا نے سب کچھ بتا دی ہے کیا پریشان ہے اگر سچ پوچھے تو مجھے بہت افسوس ہے کیا وہ ان حالات سے گزر رہی ہیں ہاں ارسل بیٹا ایسا کبھی بھی نہیں ہوا کہ زبیر گھر پر نہ ہو اور چھانے سے اتنی بڑی مسیبت ٹوٹ پڑی ہے ہم پر انٹی مجھے یہ ماننے میں کوئی ایشو نہیں ہے کہ میری اور انکل کے تعلقات کوئی زیادہ اچھے نہیں تھے انٹی میں جانتا ہوں کہ انکل کے دل میں میری لئے بہت مسینڈیسٹنٹنگز ہیں لیکن جب سبا نے مجھ سے ہیلپ کا کہا تو تو میں نے ان سب چیزوں کے بارے میں نہیں سوچا جو ہوا سکتا تھا وہ میں نے کیا بیٹا تمہاری بڑی مہربانی ہوگی اگر تم زبیر کے لئے کچھ کر سکو اور زبیر نے جو تمہارے ساتھ کیا اس کے لئے میں تم سے معافی مانتی ہوں رینڈی نہیں آپ میری بڑی ہیں آپ کو یہی کہہ دینا میری لئے ہوسٹی کی بات ہے اچھ انٹی میں نے اپنے طور پر معلوم کروایا ہے انکل کے کیس کو تھوڑا سا مس ہینڈل کیا گیا ہے ان کے خلاف شکایت کی گئی ہے لیکن آپ فکر نہ کرے ہیں ان کو جلدی چھوٹیے جائے گا ارسل بیٹا تم سچ کہہ رہے ہو وہ کیسے ہیں کن حالات میں تب بھی تو ٹھیک ہے نا ان کی ٹھیک انٹی اب آپ کو تو پتہ کہ تھوڑا بہت تو ہوتے ہی ہیں لیکن پریشان ہونے کی بات نہیں ہو تو بالکل ٹھیک ہے بھنڈی میرے لئے تھوڑا مشکل تھا لیکن میں نے سبا کہہ کہنے پر ہی انٹریسٹ لی ہے اور اب مجھے امید ہے کہ آپ اس بات سے کئی اور مطلب نہیں نکالیں گے اس چیز کا نہیں نہیں بیٹا بالکل بھی نہیں تم تو مجھے بہت اچھے لگتے ہو اور تم نے مجھے اتنی بڑی خوش خبری سنائی ہے میں تو سوچ نہیں کہ یہ تمہارا احسان میں کیسے اتاروں گی ارے انٹی آپ خوش ہیں میرے لئے یہی بہت ہے ارسل بیٹا تم چکر لگاؤں نا گھر پر جی میں بلکل آؤں گا ایک دفع انکل گھر پر آ جائے تو ضرور چکر لگاؤں گا ہاں ہاں تمہارا اپنا گھر ہے جب تمہارا دیل کرے گھر پر آنا نا گا انٹی لا حافظ سبا 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 بیٹا تمہارے پپا آ رہے گھر پر ابھی ارسل کا فون آیا تھا سبا میں تمہیں بتا نہیں سکتی میں آج کتنا خوش ہوں ارسل کتنا اچھا لڑکا ہے نا ہم لوگ اسے کتنا غلط سمجھتے رہے دی بڑی خوش خبری سنائی ہے اس نے مجھے بس اب تو اللہ سے یہی دعا ہے کہ تمہارے پپا جل سے جل گھر آ جائیں پپا آپ خوش ہے نا مجھے اچھا لگ رہا ہے ارے میں گھر کی صاف سفائی کرلوں ان کے لئے کوئی اچھا سا جوڑا نکاللوں کتنے دنوں سے وہ گھر سے باہر تھے پتہ نہیں کیا حال ہوا ہوگا ان کا کتنے دنوں سے انہوں نے گھر کا کھانا نہیں کھایا میں کھانا بنانے جا رہی ہوں چیز مجھے پھر ان درکا ہے پھر پھرا اپنا ہوں دیکھا تو تم نے اپنا کیا حال بنا لیا اب کیا پریشانی ہے مجھے تنگ مت کرو جاؤ یہاں سے جب سے باہر سے آئے ہو تہلے جا رہے ہو ہر بات کا جواب نہیں ہوتا ہے میرے پاس میرے دماغ مت کھاؤ جاؤ زفر سچ سچ بتاؤ پھر سے کسی چکر میں تو نہیں بھز گئے سمیہ میں تم سے کہہ رہا ہوں کہ جاؤ یہاں سے جاؤ زفر میں تمہاری بیوی ہوں اور مجھے لگتا ہے کوئی نہ کوئی گھڑ بڑھے زفر خدا کے لیے اب کوئی جھگڑا مت کرنا میں برداشت نہیں کروں گی لگتا ہے مجھے ہی جانا پڑے گا تم باس نہیں ہوں بے کیا گو رہی ہے نہ دیکھ رہی ہوں کہ ایک دن انسان نہ ملے تو کتنا بدل جاتا ہے کیا مطلب ہے یہ جو تھاری چہرے پہ دو موٹی موٹی اکھا ہے نا دل کرتا ہے سوئی چوبوں کے پھوڑ دوں بہت بڑی سے کیا کہنا چاہتی ہے تو یہ جو گصہ تیڑی آنکھوں سے اوبرتا ہے نا وہ بھی صاف نجار آتا ہے گل جارے جب تجھے پتہ چلتا ہے تو خیال لکھا گر گصہ مت دلائے گر مجھے جا پانی کا گلاس لائے میرے لیے موسیقی موسیقی یہ کیا کیا تنہے اوری پھر سڑ گیا ہاتھ سے کونہ دجھے لے آتی ہوں میں دیکھ رانی تیرے دل میں کیا ہے سیدھی سیدھی سی باتا جے اے گل جارے مارے دل میں تو تو ہے اور دجھے ہاتھ دیا سن گل جارے ہاتھ دیا کو گھڑ میں لاکر نہ اس گھڑ کو میں نے پورا کر دیا ہے چو اب وہ ماری جم میداری چھیں اور سن میں تھاری جم میداری ہوں اگر ہاتھ دیا کو کچھ ہوا تو میں نہ راؤں گی اور جے مجھے کچھ ہوا تو تُو بڑ بادو جائے گا اگر جندہ رہنا ہے نا تو جندہ رہنا سیکھ اور نہ کپڑستان بھڑے پڑے ہیں اور سن ہاتھ دیا کی بینڈ سے اس کا نمبر لے لیا میں نے چا کر لے گی تُو سارا دھندہ چوپٹ کروا دے گی اے جا جا کے اپنا کام کر مجھے جو کرنا ہے نا میں کروں گی اور تجھے پتا چل جائے گا مجھے میرے مجھے مجھے 跟ی موسیقی 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 آئے تو یہ نہیں کہ میں واپس کیسے آگیا ہے موسیقی 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 کیا رہا ہمیں گا سمجھ موسیقی سمینہ سمینہ آگے آپ مخری کیا حالت ہو گئی آپ کی بیٹھئے بیٹھئے اللہ کی چکر ہے اللہ کی لاگ لاگ چکر ہے کہ آپ آگے آپ ٹھیک تو ہیں کہاں سے ٹھیک ہوں چار راتیں چار دن جس طرح ہمیں کٹے ہیں سمینہ، میں بتا نہیں سکتا، دو تین گھنٹے تک تور مجھے کہنے، ایک تاں پہ کھڑا ہو جا، کھڑا ہو ایک تاں پہ۔ زبایر آپ کچھ نہ سوچیں، بس اللہ کا شکر ادھا کریں کہ آپ واپس آگئے ہیں۔ یا اللہ، تیرا لاکھ لاکھ شکر ہے امر۔ زبایر، جنہیں ہم برا سمجھتے تھے نا، انہوں نے ہی آپ کی رہائی کروائیے۔ ابھی کچھ مت بولیے گا، کچھ بھی نہیں، میں سب کچھ بتاؤں گی آپ کو۔ آپ کتنے کمزور ہو گئے، بس ابھی تو آپ دودھ پی کر دوائی کھائیے اور آرام کیجئے۔ پھر کھانا کھائیے گا، چلیے کتنی ناقاحت ہو رہی ہے آپ کو۔ اٹھئے، چلے آرام کریں۔ ہم، ہمت کریں، امیت کریں، زبیر، چلیے۔ آرے، میں بھگلا تھوڑی ہوں، کوئی ہی۔ آج، آجائے، آجائے، آجائے۔ چلیے، آجائے۔ سبا تم نے فون کیوں بند کر دیا تھا؟ ارسل، پھپا آ گئے ہیں۔ پھر تو مباہا رکھو۔ لیکن سبا یہ فیور میں نے صرف تمہارے لیے کیا ہے، کی گئے؟ بہت مشکل سے سوٹ آؤٹ کیا، میں نے سارا مسکل ہوں۔ ابھی کچھ بھی سوٹ آؤٹ نہیں ہوا، ارسل۔ کیا آپ؟ پھر پکڑ گئے گئے؟ نہیں، ارسل، میں مزاگ کی موڈ میں نہیں ہوں۔ تو پھر کیا ہوا ہے؟ بتاؤ مجھے؟ پتہ نہیں، ارسل، ایسا لگ رہا ہے میرے سینے پہ بہت بھاری بوجھے۔ میں چھوٹکارا چاہتی ہوں ان سب چیزوں سے۔ ارسل، سچ نہیں میرا دم گھٹ رہا ہے اب۔ سبا، کیا بات مجھے ایڈلیج بتاؤ ریار، پلیز؟ اگر میں تمہیں بتاؤں گی، تو کیا تم مان لوگے؟ سبا، میں پوری طرح تم میں یقین کرنے کے لئے تیار ہوں۔ تم کہو تو صحیح۔ فون پر نہیں، ارسل، مل کر بتاؤں گی۔ دیکھو، سبا تم نہ مجھے پریشان کر رہی ہے، میں بتا رہا ہوں۔ پریشان ہی تو ختم کرنا چاہتی ہوں۔ سبا میری بات، ہاں، 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 ہاں۔ زفر، ازھر کا فون آئے تھا۔ اس نے سارا اور مجھے بلوایا ملنے کے لئے۔ اس نافرمان کی ایک کال پر دھوڑی چلی جا رہی ہے۔ اور کیا ضرورت ہے تو بھجانے کی وہاں۔ اس نے ہم بوڑے ماباپ کو اکیلا چھوڑ دیا یہاں پہ۔ ہم مرنے کا انتظار کر رہے ہیں۔ دیکھ لینا۔ ہمارے جنازے پہ آئے گا وہ باس، دیکھ لینا۔ کیا ہوگی زفر، یہ کیسے جلی کٹی باتیں کر رہے ہو۔ بس میں جا رہی ہوں سارا کو لے کر۔ سارا نہیں جائے گی۔ کیوں؟ کیوں نہیں جائے گی؟ ازھر اور اس کی بیوی نے بہت شوق سے بلوایا ہمیں۔ اگر زیادہ ہی ضرورت ہے بھلنے کی تو تم مل کے آ جاؤ۔ سارا کو گھر پہ چھوڑ دو میرے پاس۔ تم دیکھ رہی ہو کہ میری طبیعت خراب ہے۔ ٹھیک ہے پھر میں بھی نہیں جا رہی۔ ارے بھائی تم تو جاؤ۔ واننا تم مجھے رو رو کے تانے د ہوگی۔ کہ بیٹے نے مجھے ملنے کیلئے بولایا اور باپ نے مجھے جانے نہیں دیا۔ جاؤ تم جاؤ۔ خالہ آپ مل کر آ جائیں۔ دیکھ بچھی کو بھی احساس ہے۔ اس کو احساس سے دیکھو۔ تم میں کام کرنا۔ بعد میں اس کو ملوا کے لے آنا۔ ٹھیک ہے۔ لیکن مجھے پریشانی رہے گی۔ پر بھے کیا ہو گیا؟ جاؤ نا۔ جاؤ؟ سارا، ایک کپ چاہے بھنا کے پلا دو کچھے۔ پتہ نہیں، کیوں میرے دل کو سکون نہیں مل رہا؟ جاؤ بیٹے سے مل لو۔ سکون مل جائے گا تمہیں۔ ان کو بھی سکون مل جائے گا۔ ٹھیک ہے۔ میں شام تک واپس آ جاؤ گی۔ تم سارا کا خیال رکھنا۔ ہاں ٹھیک ہے، ٹھیک ہے۔ کوئی بات نہیں۔ کوئی۔ ٹھیک ہےփ کوئی بات نہیں ہیں۔ ٹھیک ہے۔ یقی بات نہیں۔ ٹھیک ہے۔ جاؤ گی۔ ٹھیک ہے۔ موسیقی